السلام علیکم ورحمت اللہ صرف سات دن آپ اس طریقے سے استغفار کریں آپ کی دن سے آپ کو فائدہ نظر نہ آئے آپ کی زندگی نہ بدلے تو آ کے میرا گربان پکڑنا اور کہنا کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا آپ نے کیوں یہ کہا کہ اس طریقے سے استغفار کرو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا میں نے تو کر لیا لیکن مجھے فائدہ نہیں ہوا آ کے میرا گربان پکڑنا وہن سے لوگوں کی یہی شکایتیں ہوتی ہیں کہ میں مہینوں سے استغفار کر رہا ہوں اور دن میں ہزاروں مرتبہ پڑھتا ہوں ایک مرتبہ نہیں سو مرتبہ نہیں ایک تسبیر دو تسبیر نہیں پڑھ رہا دن میں ہزاروں مرتبہ پڑھتا ہوں اور چلتے پھرتے پڑھتا ہوں لیکن مجھے ابھی تک فائدہ نہیں ہوا اگر آپ استغفار کر رہے ہیں اور آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں آپ غلطی کر رہے ہیں تب ہی تو آپ کو استغفار سے فائدہ نظر نہیں آرہا آپ استغفار کرو اور آپ کو فائدہ نہ ہو یہ ہوئی نہیں سکتا قرآن و حدیث بڑے پڑے ہیں اس سے کہ استغفار کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں استغفار کرنے کی بڑی بڑی فضیلتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اس لئے استغفار سے فائدہ ضرور ہوتا ہے آپ کو نہیں ہو رہا تو آپ سے کئی نکی غلطی ہو رہی ہے اب آتے ہیں اس طریقے کی طرف تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے وہ طریقہ کیا ہے جس طریقے سے آپ استغفار کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا وہ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ استغفار کریں استغفار کرنے کے بعد آپ گناہوں کے طرف نہ جائے گناہوں سے اجتناب کریں صرف سات دن تک آپ گناہوں سے پرہیز کریں آٹھویں دن سے آپ کو استغفار کا فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کیوں اس لئے کہ استغفار کا معنی ہے اللہ سے بخشش طلب کرنا اللہ سے معافی مانگنا آپ یہاں پہ اللہ سے بخشش طلب کریں گے اللہ سے معافی مانگیں گے اپنے گناہوں کے اوپر پھر دو منٹ کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد آپ گناہوں کے طرف جائیں گے آپ گناہ کرتے جائیں گے تو پھر اس استغفار کا فائدہ کیا ہوگا استغفار کرنے کے بعد جب آپ گناہوں کے طرف جائیں گے آپ آنکھوں سے زنا کریں گے مو سے حرام کہیں گے ہاتھوں سے لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے یہاں پہ سوٹ کار رہے ہیں یہاں پہ شراب خوری ہو رہی ہے زناکاری ہو رہی ہے ترہ ترہ کے مختلف گناہوں کے طرف آپ رجوع کر رہے استغفار کرنے کے بعد تو پھر ایسے استغفار سے آپ کو فائدہ نظر نہیں آئے گا استغفار کا فائدہ تب ہی آپ کو نظر آئے گا جب آپ استغفار کریں اور گناہوں سے ساتھ میں توبہ بھی کریں گناہوں پہ جو ہے نادم ہو اللہ سے جو ہے عہد کرے کہ میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا تب اس استغفار کا فائدہ آپ کو نظر آئے گا اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کیا فرماتے ہیں استغفروا ربکم ثم توبوا ایلئی فرماتے ہیں کہ استغفار کرو اللہ سے بخشش طلب کرو اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرو یعنی جواب میں توبہ کیا توبہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ کی عبادت شروع کرو نمازیں پڑھو قرآن پڑھو ذکر و اذکار کرو گناہوں سے اپنی حفاظت کرو گناہوں سے اجتناب کرو یمدع کمتان حسنا اللہ تبارک و تعالی پھر تمہاری زندگی خوشحال بنا دیں گے تمہاری زندگی تب اچھی ہوگی جب تم استغفار کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرو گے توبہ کرو گے صحیح معلومے تو استغفار کرنے کے بعد گناہوں سے اجتناب بھی ضروری ہے گناہوں سے توبہ بھی ضروری ہے گناہوں کی طرف جواب نہیں جائیں گے استغفار کرنے کے بعد تب آپ کی زندگی بدلے گی تو صرف سات دن تک آپ استغفار کریں اور گناہوں سے پریز کریں موبائل کا صحیح استعمال کریں آنکھوں کا صحیح استعمال کریں مو کا صحیح استعمال کریں حلال کہیں حرام سے پریز کریں لوگوں کی غیبت سے پریز کریں اور لوگوں کو جو ہے برا بلا کہنے سے پریز کریں گالی دینے سے پریز کریں ہاتھوں سے لوگوں کی اوپر ظلم نہ کریں پیروں سے گناہ کی طرف نہ جائے اپنی حفاظت کریں سات دن تک اللہ کی عبادت کریں قرآن پڑھیں ذکر و اذکار کریں گناہوں سے پریز کریں آٹھویں دن سے استفار کا فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا آٹھویں دن سے آپ کی زندگی بدلنے شروع ہو جائے گی دعا دو گے انشاءاللہ صرف سات دن جو ہے اپنے اوپر ذرا سا پابندی لے آئے ذرا سی پابندی اپنے اوپر لے آئے رک جائیں گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی بدل دیں گے مجھے امید ہے میرے باتیں آپ کے سمجھ میں آگئے ہوں گی ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ